برش ہی زیدن دیتا ہے دنیا کمی ہی ترکل کر جائے مجلس حسین کے لیے ممبری زیر دیتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آزادہ ہی یہ کہتی ہے کہ ہمیں اپنے انداز میں پاکی رہنے دو تاکہ ہم کائرات کو بدل سکے ہمیں بدل دیا ہم جب کائرات بدل دی جائے گی کائرات اپنے گن میں بھر کو ہوتی جائے گی کوئی ہم سے درس لینا چاہے کوئی استقامت ہم سکھاتے ہیں کرتے والت ہم سکھاتے ہیں ہم طریقہ صحیحہ ہم سکھاتے ہیں آج آپ بتائیے دنیا اتنی ترکل کر دی کہ نماز کا طریقہ بدل دیا مجھے بتائیے نماز کا طریقہ بدل دیا نماز کا طریقہ نہیں بدل دیا اس لیے کہ نماز متاثر کرتی ہے نماز متاثر ہوتی نہیں ہے نماز بدلنے کے لیے ہے نماز بدلتی نہیں ہے آج اتنی ترکل ہو گئی اب لوگ ہوائی جہاز سے سبر کر رہے ہیں تو اب روزہ خاصل نہیں ہونا چاہتے ہیں روزہ بدلے نہیں بدلے کیوں یہ سارے ایکام ہیں یہ کیوں نہیں بدلے اس لیے نہیں بدلے کہ اس کو بدلنے کا کسی کو حق نہیں ہے پر نبی کو حق ہے نبی صاحب شریعت ہوتا ہے وہی بدل سکتا ہے تو بس یاد رکھیے گا آتاداری کو بدلنے کا کسی کو حق نہیں ہے یا سیدے سجاد بدلے یا پہرہ پڑھلے اور یا سیدے سجاد کا والد بدلے بلائے خوشنودی امام زبانہ بلہ جنس چلے ہوا امام زبانہ بلہ جنس چلے ہوا یہ آج کی مجلس سے اگر ہمارے جوان بھائی یہ پیغام لے کے چلے جائیں میں سمجھتا ہوں کہ میرے عشرے کی محنت اس کے لئے جائے خدا کے لئے ادھاراری کی سارگی یہ تو مظلوم کی ادھاراری ہے کون جانے زینب نے اس عذا خانے میں کس سارگی سے ماتب کیا آپ ذرا تصور تو کریں آپ کس ادھاراری کی یاد منا دیں عام میں ایک بہن میں جس عذا داری کو منقید کیا تھے یہ اسی کی تو یاد ہے بی بی زینب نے جب سید سجاد کبولایا گیا کہ سید سجاد ہم تمہیں پروانے رہائی دے رہے ہیں سید سجاد کو رہائی ملی سید سجاد چاہو تو شان میں رہو اور چاہو تو مدینے چلے گا سید سجاد کہتے ہیں میں اپنی خوبی اممہ سے خوبی اممہ سے خوبی اممہ کے ابھی آتا ہے آئے خوبی اممہ ازاد آلو اکساز کریں ابھی سید سجاد جب یزید کے فلانے کے دربار میں گئے ہوں گے زینب کے دل میں کتنے خیال آئے ہوں گے عجب نہیں مسلح بچھا کے زینب پیٹ گئی اپالنے والے میرے لال کی خیل ہو کوئی ایسا تو نہیں ہے کہ یزید اس امامت کے چراب کو گل کرنا چاہتا ہے لیکن آپ چھو سید سجاد واپس آئے ہاتھوں میں ہکڑیاں نہیں ہیں پیروں میں بیڑیاں نہیں ہیں گلے میں توتے خاردار نہیں ہیں عجب دلیں زینب خورا کے اٹھی ہو اے میرے لال آمیر کھلے جیسے لگ جا اے میرے لال یہ تبدیلیاں کیسی ہے دھو بھی اممہ یدید نے رمائی دی دی ہے کہا ہے آپ چاہیں تو شام میں رہیں اور چاہیں تو مدینہ واپس چلی جائیں یہ عجب داروں بیڈی زینب کہتی ہیں یہ بیٹا سے یدید سجاد یدید سے کہہ دو کہ ابھی ہم نے اپنے بھائی کا ماتم نہیں کیا ہے اپنے سوہ بڑھار ہم نے بنسدار و بنسو و عارسوں کا ماتم نہیں کیا ہے یہ بنسدار و عارسوں کا ماتم کرنا چاہتے ہیں لہذا اگر ندید دوہے سے ہو سکے تو ایک مکام خالی کرا دے پورے شام میں اعلان کر دیا میں کہ زینب آج اپنے بھائی کا ماتم کرنا چاہتی ہے کسی کو اجازت نہیں ہے کہ آج ضرب و برت لباس پہن کے زینب کے سامنے آئے سمسے آن لباس پہن کے آئے عزادارو ارے زینب نے مجلز بڑھپا کی ارے زرہ تذبور تو کیجئے ارے چودہ سو پرس کے بعد جب کو حسابی کربلا کے منظر بیان کرتا ہے آپ کی آنکھوں پہ آنسو آجاتے ہیں جب کے نہ منظر ہم نے دیکھا نہ آپ نے دیکھا علیچو زینب نے علی اکبر کے سیئے پہ پچھی کا پر دیکھا جن زینب نے کاشی کے پاران بجل کو دیکھا تھا جن زینب نے علی اکبر کے گلے پہ تیر دیکھا علیچو زینب نے حسین کے گلے پہ شمل کا خنجہ دیکھا وہ زینب مسائے بیان کا بہی آئے کیا نہ ہوا ہوتا دیتیاں رو رہی طلب رہی جب جناب زینب مسئیبتیں بیان کر چکی تو کہا بیٹا سیدے سجاد اب یزید کے پاس کہنا دو کہ ہمارے لٹے ہوئے اسباق واپس کر دے ہماری چادروں کو واپس کر دے عزادار ہو ارے قیامت آگئی ایک مردبہ جب لٹے ہوئے اسباق آگئے ارے چادر ہے ہائیں زینب نے اپنی چادر اٹھائی امہ کل سو اپنی چادر بیو برواب اپنی چادر ارے دیو ساری بیویوں نے اپنی اپنی چادر اٹھالی تو کیا دیکھا ایک چھوٹی سی چادر برواب جب لٹے ہوئے تیة ارے چادر ب Grami امری ارے چادر اپنی چاہر باردشو ہمیں یہ چادر نہیں چاہیے شاید میں آواز آئی ہو پوپی اممہ یہ چادر لے داریے گا میری بہن سوڑا کو دکھا دیجئے گا کہیے گا سوڑا یہ چادر میں یہ جو خون کے دھبے ہیں یہ شکیلہ کی لوگ کے آئے چلاکم ربکم خدا کو کسی منہ باہدہ دارو تمام ہو گئی ایام ختم ہو رہے ہیں نجانے کت کو توبیت ملے آئندہ برد ذکر حسین کی کون زندہ رہے کون مر جائے پالنے والے اگر یہ ہماری آخری عزاداری ہے پالنے والے ہماری عزاداری کو قبول کر لے گا اے عزادارو ارے اب جو اسباب آ چکے بی بی زینب نے کہا سیدے سجاد ارے کہہ دو شہدہ کے سر لے آئے عزادارو سر حسین سب کے سر آئے ہر بی بی نے اپنے لانگ سر اپنیاں بھوچ میں لیا اپنے کلے جیسے لگایا ہوگا بوسا دیا ہوگا یہ عزادارو روایت کہتی ہے ایک مطبع سر حسین آیا ساری بی بیاں کھڑی ہو گئی عزادارو کیوں نہ ہو ارے جب حسین واری دوتے تھے بی بیاں کھڑی ہو جایا کرتی تھی آج سر حسین آیا بی بیاں اعترام میں کھڑی ہو گئی زینب نے پڑھ کے حصر اپنی آغوش میں لے دیا روایت نے یہی لکھا کہ بی بی زینب نے حصر اپنی آغوش میں لے دیا زینب نے گریہ کرنا شروع کیا لیکن عزادارو میں یہ سوچ رہا تھا جیسے ہی میں نے یہ باتیاں پڑھا میری نگاہ میں کربلا کی تاریخ گھومنے لگی عزادارو جب بھی سر حسین کا ذکر آیا ہے کہ ایک چار برس کی بچی کی آغوش نظر آئی موسیقی سکیرہ کیا آج فلان نہ کرو گی کیا آج مصیبت بیان وَإِنَّا إِلَيْهِ رَالِهُمْ جَزَنْ بِحَضَاءِ حِيوَا تَسْلِيمَ اللَّهِ بَالِلَّا تُجھے وَاسْتَى محمد وَعَلِ محمد کا این آبازوں پر جنہی رحمت نعبی فرمائے بَالِلَّا تُجھے واسْتَى محمد وَعَلِ محمد کا ہم نے جو مقروض ہے ہم کو کر سے سبق دوش فرمائے جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کرتے جو مشتاقے ہیں جو زیارات ہیں ان کو اس جو زیارات سے مشرف فرمائے بَالِلَّا تُجھے واسْتَى محمد وَعَلِ محمد کا اور امائے کرام آیاتِ اعزام قصائے ہمارے سروں پر سلامت رکھ بَالِلَّا تُجھے واسْتَى محمد وَعَلِ محمد کا جس کے گھر میں کوئی مریض ہے اور جہاں جہاں بھی مولا کے چاہنے والے مریض ہیں بَالِلَّا تُجھے واسْتَى محمد وَعَلِ محمد کا ادھر آجی کے سلسلے میں جو شخص بھی کسی طریقے سے خدمت انجام دیا ہے بَالِلَّا تُجھے واسْتَى محمد وَعَلِ محمد کا بَالِلَّا تُجھے واسْتَى محمد وَعَلِ محمد کا این مجلسوں کا واسْتَى محمد وَعَلِ محمد کا این مجلسوں کا واسْتَى حرمِ سیدہ زینب اور سیدہ سکینہ کی عبادت فرمائے بَالِلَا تُجھے واسْتَى محمد وَعَلِ محمد کا وَعَلِسِ اَحْلِ غَيْرِ امامِ زَمَانَا کے ظُهُورِ متعادیل فرمائے اِن دا ظُهُورِ اتنے کوفیر دیں کہ ہم اپنے امام کو پہچاند سکیں اسی امام کا واسْتَى ہم کو اُن کے آوانیان صاحب میں شمار فرمائے رَبَّنَا تَقَفَلْ مِنَّا اِنَّا کَانْتَ سَنُودُ عَمَانِ